موسیقی 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 ڈیریکٹر تھا تو اس وقت جو ہے وہاں پر بہت سائی لوگ آتے تھے دل کے مریض بڑے بڑے پاکستان کے زمانے میں میں ڈیریکٹر تھا وہاں پہ سرجن نقوی صاحب اور سرجن رحمان دو ہی سرجن تھے پاکستان میں جو بائی پاس کرتے تھے وہ زمانہ تھا اس وقت میں ڈیریکٹر ایڈمیسٹریشن تھا اور مجھے بہت جلدی چھوٹی سی عمر میں ایز ای ڈیریکٹرشپ مل گئی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے بڑے میڈیا والے بھی آتے تھے تو اس زمانے میں ایک آپ کے ارتویت وغیرہ ہوا تھا تو آج ٹی وی پہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا ارتویت پہ تو وہ لائف پروگرام کیا وہ ہٹ ہو گیا نیوز ون کے جو آنر ہیں انہوں نے کہا نہیں جیا آپ تو پولیٹیکل پروگرام کریں تو انہوں مجھے پولیٹیکل پروگرام دیا وہ اتفاق سے وہ بھی ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پروگرام جب ہٹ ہوا تو آہ پولیٹیکل پروگرام جن کے خلاف میں نہیں کیا تھا وہ تو گورنمنٹ کے خلاف تھا میں تو امیش جا تھا اس گورنمنٹ کے خلاف تو مجھے اچھی پتہ ہے کہ شوقت عزیز صاحب وہ زمانے میں پرائیم نیسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا میں نے ان کی ووٹ لگا دی حالانکہ میں ایک گورنمنٹ سرونٹ تھا اس وقت میں گریڈ نائنٹین کا افسر تھا تو وہ پھر میری جو ہے وہ پچائی ہو گئی مجھے بالکل بیک گراؤن پر ٹھیک دیا گیا کیونکہ آپ نے حالانکہ میں نے پرمیشن لیوی تھی تو جان تو بج گئی ورنہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور آپ پولیٹیکل پروگرام کر رہے ہیں اور ابھی پرائیم نیسٹر کو قصیل کیا آپ نے شروع سے عادت ہے ہماری حکومت سے لڑنے کی عوامت مسائل کو حل کرنے کی اس لیے آج تک آپ نے دیکھا جو بھی حکومت آتی ہے ہماری اس سے لڑائی ہوتی ہے ہاں ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو حکومت آئے ان کے گوزیں ویڈ جائیں ہم بینیفیٹ حاصل کریں حالانکہ حکومت لانے میں ہمارا کردار ہوتا ہے تو حکومت تو ہمیں بہت کچھ دینا چاہتی ہے لیکن ہماری جو فطرت میں ہے کہ ہم اس بنیاد پر لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ عوام کو نہیں دے رہے ہیں ملک کو نہیں دے رہے ہیں اپنے محفظات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑا لیکن میمو گیٹ اسکینڈ پنیل پہ عاصف زرداری سے لڑائی ہو گئی پی ایم ایل اینڈ میں میرا کوئی اسنی وابستگی نہیں تھی لیکن ان کے جو بہت سے ایشوز آئیں ڈان لیگز یہ وہ بڑی زبردست لڑائی ہو گئی عمران خان صاحب کو لانے میں ان کے بیانییں اتنے اچھے تھے زبردست تھے ان کو لانے ہم نے کہا چلیں جی دو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دو پارٹی سسٹم ختم ہونا چاہیے یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت کچھ پاکستان کو دوں گا عوام کو دوں گا ہم نے کہا جائے ہم نے فیور کی سو دن دیئے دو پھر چھے مہی نہ دیا ایک سال دے دیا ڈیلیور کچھ نہیں ہے زیرو تباہ کر دیا ملک کو تو پھر ہم اگنس ہم کھڑے ہو گئے میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں آپ لے کے آئے ہیں میں نے کہا جی بلکل نہ ہیں لیکن اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ آپ ملک تباہ کریں گے عوام کو ماریں گے ملک کو بیچیں گے مسائل پیدا کریں گے کرپشن کرپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس وقت جو ہے وہ آہ میں بیک گراؤنڈ پہ گیا انہوں نے مجھے جو سوقت عزیز سب ٹائم میس کرتے انہوں نے پیچھے پھیکا تو پھر اسی وقت میں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ جناب میں تو اب یہ ایسا کرتا ہوں ریزائن کرتا ہوں اور میں میڈیا میں آتا ہوں میرے دوست میڈیا میں کہہ رہے تھے یار اب اچھا خاصہ چل رہے ہیں آپ نے کیوں چھوڑ دیا چنانچہ ہم نے ریزائن کیا اور ہم میڈیا میں آ گئے اور اس طریقے سے ہم نے سٹارٹ لیا پھر اے آر وائی نے ہمیں پیک کیا آٹھ سال میں اے آر وائی پہ رہا اور بڑے پروگیام کیے ساتھویں اے آر وائی کو ساتھویں پوزیشن سے ہم سے سینئر تھے ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر شاہد مسود وہ زمانے میں کرتے تھے جب ہم نہیں تھے لیکن ہم سے سینئر تھے اس کے بعد آنے والوں اینکرو میں سولہ سال ہو گیا مجھے سینئر ترین اینکرو میں تو اس میں اے آر وائی کو آٹھ نمبر سے پہلے نمبر پہ لانے میں میرا کردار ہے میں نے دو پروگیامز اس میں کیے تھے بہت بڑے ایک جناپور کا پروگیامز لوگ کر رہا تھا وہ اے آر وائی جیت تھی وہی میری جیت تھی اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور پھر میں نے دیکھا کہ اے آر زیادہ خدمت ایز اے میڈیکل ڈاک ڈاکٹر سے میں اے آر وائی یعنی میڈیا میں آکے کر سکتا ہوں یہاں عزت بھی ہے شہرت بھی ہے مقام بھی ہے پیسہ بھی ہے سچ بولوں تو سب چیز ہے ایس کمپیر ٹو وہاں ایک سیکٹری رات کوئے آرڈ آتا تھا منسٹر یہ سیکٹری کا کہ جی آ رہے ہیں چاہے ہم ڈیریکٹر ہوں یا وہ مجھ سے بھی بڑا ڈیریکٹر وہاں آت بان کے بچارہ کھڑا رہتا تھا ایک منسٹر آ رہا ہے اور ڈانٹ بھی پڑھتی تھی اس جگہ پہ جو ہے وہ منسٹر کہتا ہے بھئی تھوڑا سا ٹائم دے دیں جوک صاحب ہمیں آپ سے بات کرنی ہے پرائیم نسٹر کہتا ہے یار تھوڑا سا ٹائم دو گورنر وزیعالہ ٹائم مانگتا ہے تو بڑا فرق تھا پیسوں میں وہاں حلال کمائی میں اگر ہم سو روپے کماتے تھے یہاں حلال کمائی میں ہم دس سو روپے کماتے ہیں تو وہ بھی فرق تھا وہاں ہم اس پوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے دس پرسنٹ کام کرتے تھے یہاں پہ ہم پوری دنیا میں کال کر کے بہت سارے مسائل کر دکھے وہاں پہ ہمیں چند لوگ جانتے تھے جو اس ہسپٹل کے حوالے سے آتے تھے یہاں پوری دنیا جانتی ہے جیسے آپ نے کیا تو جب یہ فرق دیکھا تو لوگ ہم نے ہمارے دل میں خود بھی آیا ہے کہ یار یہ شعبہ زیادہ بہتر ہے یا ہم خدمت بھی کر سکیں گے اور اور بہت سے بینیفٹس ہیں اس طریقے سے میڈیا میں آگئے بھائی عزبہ دست ماشاءاللہ نقصہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بالکل دل کو لگیں کہ واقعی آپ اس فیلد میں جب آئے لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں راورپینڈ سکنڈل کے والے سے آؤں ایسے ہنکر ہم بھی ظاہرے کوئی میں بیٹھے عرصدرات سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ٹچ رہتے ہیں ہمارے جتنے بھی میڈیا چاہے ایئر وائی ہو چاہے کوئی بھی چینل ہو یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں ایک موضوع کو لے کے آکے اس پہ اتنی محنت کی جاتی ہے پورا یعنی ایک فوکس کیا جاتا ہے اس کے تیاری آپ کتے مطلب اگر آج ایک پروگرام ہے اور شام کو آپ نے لائیو کرنا ہے تو اس کے تیاری کے لیے کتنے ایک نالج آپ سمیٹھتے ہیں اور وہ ایک گھنٹے یا چالیس منٹ کے دورانے میں کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی خوبی ہے لیکن اس کے لیے کتنے ایک محنت کتنے ایک آپ اس کا تذیر ہے دیکھیں میں آپ کو ایک واہ بتاؤں گا دیکھیں چینل پر پروگرام کرنا بہت آسان بھی اور بہت مشکل بھی آسان اس طریقے سے کہ ابھی ہم آپ مجھے بٹھا لیں دو تین لوگوں کو بٹھا لیں ایک چھوٹا سا ٹاپک چھڑ دیں اس پہ ظاہر ہے میں کوئی کمنٹ دوں گا آپ نے وہی کمنٹ میں سے کوئی جملہ اتار کے سامنے والے کو کہنا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں پھر اس نے بولنا ہے پھر اس میں سے ایک جملہ اٹھا کے آپ کہیں کہ ڈاک صاحب یہ تو آپ سے کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں یا یہ آپ کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ دونوں کیا تو اس پہ پھر وہ تو بات تو نکل جائے گی ہے بہت سارے آپ چینل میں دیکھ رہے ہوں گے ہمارے آج کل آئے اینکر ایسے بن گئے ہیں تو وہ وہ جو ان کا طریقے کار یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے تین چار کو بٹھا گے پروگرام کر دیتے ہیں لیکن جو کچھ اینکرز آپ دیکھیں گے وہ جب پروگرام کرتے ہیں تو پوری کمانڈ کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اگر اکانومی میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو اینکر فوراں سامنے آئے کہے گا سر آپ غلط کر رہے ہیں کوئی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں اگر وہاں غلط ہو رہا ہے تو وہ کاؤنٹل کر دے گا اس ٹاپک کے لحاظ سے وہ اینکر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پانچ منٹ یہ جو آدھے گھنٹہ ہے چالیس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اس کی تیاری زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹہ کر لیتے ہیں ہاں جنہوں نے پرومٹ میں پڑھنا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے کان میں سوال آ رہے ہوں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو اینکر ایشیوز کو لے کر آ کر ڈسکس کر رہا ہوگا وہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے اگر ایشیوز پہ پروگرام کرنا ہوتا ہے کئی ڈھنٹے لگتے ہیں کیونکہ ایک منٹ کے اندر آپ اکانومی سے اٹھتے ہیں پروگرام میں اور چلے جاتے ہیں لائن آنڈا سیچویشن کی طرف ایک منٹ میں اسی سے پلٹ کر آپ پاکستان کی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں بیک میں کہ جنا واتر گاتل جو ہے ڈسکینڈل میں میں تھا اس میں کیا ہوا تھا پھر وہاں سے آپ افغانستان چلے جاتے ہیں تو یہ چالیس منٹ کے پروگرام میں جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کی تیاری جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر عادت و شمار آپ کے پروگرام میں آئیں گے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی کوئی اگر کہتا ہے مجھے کہ جناب پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت پائی پوائنٹ ایٹ ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کتنی ہے تو میں سن لوں گا تو جتنے دیکھنے والے ہیں وہ تو کہیں گے یار بڑا ہی بے وقوع پین کرے یہ کہہ رہا ہے پائی پوائنٹ ایٹ ہے یہاں تو مائنس میں جا رہا تھا اور ابھی تو آداد شمار ون پوائنٹ پائی ہوا تھا اور اس طریقے سے گری ہے اور اس طریقے سے جی ڈی پی ان کے نقصان ہے یہ فائی پوائنٹ ایٹ تو میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی اور آہ زہداری صاحب کے زمانے میں فور آئی تری پوائنٹ ایک آئی تو یہ چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کمانڈ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کمانڈنگ پوزیشن کسی کی نہیں ہے تنا واس سبجیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیکن یہ ہے کہ ویل ریسرچ بیس ہو کر فل آپ نے کام کر کے اس ٹاپک کے اوپر بھی اور سراؤنڈنگ کے اوپر بھی اب ہم ایک کتاب اگر پڑھتے ہیں تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب میں سے تین سوال نکال کر کسی اینکر کو دیتا ہے وہ کر دیتا ہے لیکن اگر سامنے والا کوئی کاؤنٹر کر دے تو آپ نے تو تین سوال آپ کو ملے ہیں آپ کے پروڈیسر نے دیا ہے کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی ہے لیکن جس نے کتاب پڑھی ہوگی اور آپ نے اس سے اس نے آپ پر سوال چھوڑا تو آپ نے تو پوری کتاب پڑھی ہے آپ تو اس کو رگے دیں گے تو یہ بڑا بیس کرتا ہے وہ اینکر جو کسی بھی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ ریسرچ کرتے ہیں دیکھیں ہماری تو ڈے ٹو ڈے ریسرچ ہے کیونکہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے نا ایکانومی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے پولٹیکل سیچویشن اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے انٹرنیشن سیچویشن اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے رول دن ریسرچ ہوتی رہتی ہے کانسٹویشن میں امنٹمنٹ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو تو خود پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا ہے یہاں سے بہت سا اینکر کو بھائی کہ ٹوٹل کانسٹویشن 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 کتنے ہیں شیڈیول کتنا ہے کونسی کانسٹویشن کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ بیٹھانے کتنے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اینکر میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ اینکر جو آداد و شمار و ان تمام سیچوں میں ریسرچ کرتا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو تعلیم میں اپنے آپ کو ابھی بھی تعلیم سمجھتا ہوں ہاں کسی دن کوئی لیگل پروگیام ہونا ہے تو اس پر لیگل پوزیشن میں معلومات لے کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کانسٹویشنل لوائر ہیں ان سے ڈسکس کر کے پوائنٹس نکال کے کانسٹویشن کی بک پڑھ کے لاؤ کی بک پڑھ کے اس ایشو کے حوالے سے سپریم پورٹ کی جو دیسیزنز رہے جتنے مل سکتے ہیں ان کو دیکھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک مائنڈ لے کر پھر آپ اپنا پوائنٹس بنا کر آگے کرتے ہیں اسی طرح کوئی اور میٹر ہوتا ہے کوئی سکول لے کے چلتے ہیں ہیلتھ ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر آپ پروگیام کرنا چاہیں اور پیسہ جیب میں ڈالنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ دوسرا بھی اینکر بن سکتے ہیں سبی بات ہے ڈک سب بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے آپ نے مختلف ملٹی چینلز سے بھی کام کیا اور ملٹی موضوعات میں بات ہوئی میں تو میرے خیال ہے کہ میں ایک دن شہزاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ہم آپ کے پروگرامز کیونکہ آپ مختلف چینلز بھی آتے تھے اور آپ کی گفتگو کا بالکل واقعی کچھ ایسے انٹریویوز یا ایسے پروگرام بھی آپ کو یاد ہیں جو آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ پروگرام واقعی آپ کے ہارٹ ٹچ ہو آپ کو لگاؤ کہ یہ پروگرام بہت زبردست ہے ریٹنگ کے حوالے سے بھی ہو اور ویسے بھی آپ کو اچھا لگاؤ کوئی ایسے کوئی یاد ہیں ہمیں بتائیں نہیں دیکھیں میں نے جتنے بھی پروگرامز کی ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک پروگرام تھا جناپور کا تھا حالانہ کہ وہ بہت بڑا پروگرام تھا اس پہ بڑی اس پہ آپ کے پورا کا پورا اے آر وائی چینل جو ہے حالانہ تک کہ ہر چینل اس وقت جیو کو پولو کرتا تھا کہ جیو میں کوئی نیوز لگ جائے تو پھر وہ لیکن وہ واحد پروگرام ایسا تھا کہ اس نے جیو کو پیچھے کر دیا اور اے آر وائی کو آگے کیا اور آج تک اے آر وائی آگے نمبر وان نمبر ٹو نمبر تھری میں آتا رہا ہے اس سے پہلے ساتھ میں نمبر پہ تھا تو وہ ایک پروگرام تھا بہت ہی یہ طرح بڑے پروگرامز ہیں میں نے پاکستان کے لیے بڑے پروگرامز کی ہیں اپنے اداروں کے لیے کی ہیں اپنے لوگوں کے لیے کی ہیں بہت سارے پروگرامز ہیں ہمیشہ کس کس کو یاد رکھوں میرے پاس کچھ بہزاروں پروگرامز ہیں تو اس لیے مجھے یہ نہیں پتا ہے اگر آپ پولیں کہ کسی خاص شعبے کے حوالے سے میں نے ہر شعبے میں پروگرامز کیا ہے انسٹیٹیوشنل پروگرامز کیا ہے کونسٹیوشن پہ اوپر کیا ہے لاوز پہ اوپر کیا ہے پاکستان کی بیسک پولیسیز پہ کیا ہے خطرناک ترین پروگرامز کیا ہے بلوچستان ایشو پہ کیا ہے انٹرنیشنل ایشوز پہ کئی جگہ پروگرامز کیا ہے ملالا یوسف زی پہ پروگرامز کیا ہے جو بہت ہی خطرناک پروگرام تھا اس پر بہت زیادہ دھمکیاں شمکیاں بی ایم آئی اسی طریقے سے بہت سارے پروگرامز میں نے کیا ہے اب کس کی اس کے بارے میں کہوں ماشاءاللہ اچھا ٹک سب چلیں اب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اب چونکہ ایک ایسے موضوع کو آپ نے چھیڑا بلکہ پیشلی دنوں ایک یعنی کہ سمجھ لے کہ بہت بڑی خبر تھی اور وہ سب سے پہلے جو بریک کی گئی وہ آپ کی طرف سکے گی جو آپ نے یہ کہا کہ راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل اب وارٹر گیٹ سکینڈل بن چکا ہے تو وہ اس کے مطلب انکوائری جو ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی مطلب یہ سکینڈل جو ہے وہ اس کی سے کم بات نہیں ہوگی تو وہ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشو آیا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا نکت نظر ہے دیکھیں وارٹر گیٹ سکینڈل میں نے کیوں کہا وہ اس لیے کہا کہ پہلے دارہ وارٹر گیٹ سکینڈل کو آپ کے سامین کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وارٹر گیٹ سکینڈل ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن چاند بہت سے ہیں لیکن 1972-74 میں جو ہے وہ نیکسن کے حوالے سے جو صدر نیکسن تھی اسے کے ان کے حوالے سے بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جس کا نام وارٹر گیٹ سکینڈل ہوا تھا اس وارٹر گیٹ سکینڈل کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ اس میں بہت لوگ انبولف تھے اس میں جو ہے نا وہ administrations USA کے لوگ انبولف تھے پولٹیکل لوگ انبولف تھے بیروکریسی انبولف تھے آپ کے پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ آفیس ہولڈر تھے اتنا بڑا لوگ اس میں انبولف تھے جتنی کرپشن تھی اتنا ہی لوگ انبولف تھے ورنہ اہومن ہوتا ہے دو آدمی کسی کرپشن کیس میں چاہے کہ اتنا ہی بڑھو ہم نمو گیٹ سکینڈل ہے وہ بھی گیٹ تھا لیکن اس میں زرداری حسین اکانی اور وہ ایک دو باہر کے چار پانچ پرات کے نام آ رہا تھا لیکن وارٹر گیٹ سکینڈل میں تقریباً کوئی در سو لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو یہ رنگ روڈ سکینڈل تھا اس کو رنگ ریٹ گیٹ سکینڈل میں نے اس لیے کہا کہ یہ اس سکینڈل میں یہاں پہ بھی آپ کے وزیراعظم کا نام آ رہا ہے وزیراعلا کا نام آ رہا ہے منسٹرز کے نام آ رہے ہیں سپیشل اسسٹنس کے نام آ رہے ہیں مشیر کے نام آ رہے ہیں اس کے علاوہ اسکری لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بیروکریسی کے نام آ رہے ہیں اس میں آپ سیویل سرونٹ کے نام آ رہے ہیں بیلڈرز کے نام آ رہے ہیں مافیاز کے نام آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آہ ہیوج انوالمنٹ ہے اور اس میں کافی ہیوی ایماؤنٹ بھی ہے اس میں ملٹری آہ آپ کے سیویل ملٹری ایک بڑی سازش بھی کی جاری ہے بہت بڑی سازش ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو پائدہ پہنچانے کے لیے اور کچھ لوگوں کو فسانی کے لیے بھی بڑے کامز کر جا رہے ہیں تو یہ دول بڑا سکینڈل ہے اس لیے اس کو میں نے کہا کہ وارٹر گیٹ سکینڈل اب اس سکینڈل میں کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیتا ہوں حالانکہ یہ اس سکینڈل کو بتاتے بتاتے رات ہو جاتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر آپ کو سکینڈل کی حقائق بتاؤں اور اس کی چیزیں جو ریفرنس سے وہ بتاؤں ویسے تو بولنے کو تو بہت کچھ بول سکتا آپ مجھے اجازت دیں میں نے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم چھیا ہے کہ اکیلے بیٹھ کر میں نے جب بین ازید دوبائی سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے نیوز ون میں اکیلے ایز اینٹر دس گھنٹہ لائف شو کیا تھا اکیلے اور اس میں میں انٹرنیشنلی سب کو لے رہا تھا میرے پاس گیز بھی تبدیل ہو رہے تھے ان سے سوالات بھی مختلف کرنا تھا وزیراعظم بن عزیز صاحبہ کے ساتھ جو جہاز میں میرے ریپورٹر تھے ان سے بھی وہاں کے حالات لینا تو یہ دس گھنٹہ لائف میں نے پروگرام کیا تھا تو بولنے کو تو بہت کچھ بول دے لیکن اصل میں آپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ رنگ روڈ ہے کیا اگر آپ ایڈازت دیں گے تو میں بتاؤں گا یہی آپ سامنے پوچھتا ہے دیکھیں دو ہزار سترہ میں یہ رنگ روڈ دو ہزار سترہ میں تھوڑا سو میں بتا دوں کا پیچھے دو ہزار سترہ میں شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ یار یہ جو جی ٹی روڈ پہ بڑا پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیوں نہ جو ہے وہ روات کا ایک جگہ ہے وہاں سے جو ہے نا وہ ترنول تاک جو ہے نا وہ ایک آپ کے بائی پرکیٹ کیا جائے اور اس ٹرافک کو چینج کیا تھا یہ صرف سوچا تھا انہوں نے اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے ایک پروگرامنگ کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو سی پیک کو جو انویسٹ کر رہی تھی آپ کے چین کی ایشیا آپ کے امپریس پرکچر بینک جو ہے اس نے جناب یہ سنا تو اس نے کہا جی ہم پیسہ دے دیں گے وہ تقریباً چار سو ملین ڈالر کا انہوں نے اسی وقت سینکشن کر دیا لیکن سینکشن کرنے کے ساتھ اسی وقت دیں گے نا جب آپ پی سی ون بنائیں گے اس کی پوری پلاننگ کریں گے ابھی تو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے سامنے پیش کیا اور اس میں اچھی بات ہے لیکن پیسہ ریلیز اسی وقت ہونا تھا جب آپ نے پی سی ون بنائے تھا لیکن وہ سترہ کے بعد اٹھارہ انتہاب آئے اور تو آپ کو بتایا شباز شریف صاحب چلے گئے پی ٹی آئی کی حکومت آگئی بزدار صاحب آگئے فلا صاحب آگئے جب یہ آئے تو یہ رنگ روڈ کی چیزیں تو موجود تھی وہ چائنہ کا جو بینک کا اس نے موجودہ حکومت کو کانٹیک کیا کہ بھائی یہ چار سو ملین ڈالر پڑھیں نہیں لینا ہے تو بتا دیں میں کسی اور کو دے دوں ہمارا پیسہ پڑھا ہے زائر ہے یہ پیسہ ہم دیتے ہیں انٹرس پہ تو اس پہ ہمارا بھی پائدہ ہوتا ہے حکومت بیٹھ ہی حکومت نے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک زیرک انٹرنیشنل کا جو آپ کے اورگنائزیشن ہے اس کو دیا کہ بھائی اس کی فیزیبلیٹی بنایا ہے اس نے این ایچے کو کانٹیک کیا اس کے بعد اس نے آپ کے این ایچے کے ساتھ ساتھ نیس پاک کو کانٹیک کیا سی ڈی اے کو کانٹیک کیا اور اس کی پوری فیزیبلیٹی بنانے کی ساری چیزیں کوشش شروع ہو گئیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب یہاں پر ایک مرگلہ ایونیو بن رہا تھا کیونکہ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ این ایچے اس میں اوبجیکشن ڈال رہا ہے کہ بھائی ہم ہم یہ لوڈ نہیں لے سکتے یہ زیادہ لوڈ ہے ادھر سے آیا نیس پاک کے کچھ اوبجیکشنز آئے سی ڈی اے نے کہا کہ بھائی اگر آپ مرگلہ ایونیو ہم بنا رہے ہیں وہیں جوڑ دےنا کے تو یہ دادہ ہوگا اچھا ہوگا تو یہ سب باتیں آئیں تو پھر مرگلہ ایونیو بنا رہے تھے ایپ ڈبلو اے ایپ ڈبلو او آپ پتہ ہیں ایپ ڈبلو او کی جو سپرویجن ہوتی ہے وہ آرمی کی ہوتی ہے یعنی اسکری لوگوں کی ہوتی ہے تو ایپ ڈبلو او کو جب ہی پتہ چلا اس نے کہا جی تھی ہمیں ہمیں دے دیجئے اچھا مرگلہ ایونیو اس لیے بنا رہے تھے وہ کہ جی وہ راستہ جو گزر رہا تھا اس میں بہت ہی حساس علاقے آ رہے تھے تو اور جی ایچکو کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو وہاں عام کانٹریکٹر یہ سب چیز نہیں کر سکتا ہے ڈبلو اے تو اسی کا ڈبلو اے جو ایپ ڈبلو او جو ہیں انہی کے لوگ ہوتی ہیں چنانچہ اے ایپ ڈبلو او نے ایک ایک ان کو گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی کہ آپ چائنہ سے یہ چار سو ملین ڈالر نہ لیں بلکہ پبلک پرائیوٹ آ پارٹنرشپ پہ جو ہے وہ یہ کام کریں اچھا جی یہ جو ہے اس کو آ وجہ بھی بتائی گئی کہ جی پبلک آ پرائیوٹ آ پارٹنرشپ کے حوالے سے یہی فائدہ ہیں اور یہی نقصان ہے میں مختصر ہے بتانے کو تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں تو بہرحال یہ ایک نومک ڈیپارٹمنٹ اور پلاننگ ڈیویجن کو دی گئی تو وہاں پہ پلاننگ ڈیویجن اور ایک نومک ڈیویجن نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ جی آ یہ یہ پرابلمز آئیں گی اگر ہم نے یہ یہ صورتحال کی تو اس کو ایز ڈیز رکھا جائے جس کو اس وقت کے آ جناب آجے اس میں ایس پی ڈی ایک اور تھا آ آ آ ادارہ اس اس نے بھی اس میں کیونکہ حساس ایریے اسلاموات کے ہوتے ہیں وہ ان والت ہے تو اس نے بھی اپنی ابجیکشن رکھی وزیراعظم صاحب نے اور وزیراعظم صاحب نے جو پلاننگ ڈیویجن کی جتنی بھی اور ایک نومک ڈیویجن کی جو بھی ریکمینڈیشن تھی اس کو مسترد کیا اور اس کو اپروف کر دیا تو اپروف کس نے کیا بھائی وزیراعظم نے اور وزیراعظم نے یاد رکھیے گا وزیراعظم امران خان صاحب نے اپروف کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایسے نہیں ہوا ہے اس کے بعد جناب بیس اپریل کو مارگلہ ایوینیو کی افتتا تھا امران خان صاحب آ خطاب کر رہے ہیں وہوں نے خطاب کیا بیس اپریل کو مارگلہ ایوینیو کا افتتا کیا اور یہ بھی بتایا کہ رنگ روڈ کے حوالے سے ایک روڈ آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس سے آہ موبیلائزیشن ہوگی اور ہاؤسنگ اسکیم کو اور عوام کو اور اس کو بڑا فائدہ ہوگا اور بیس اپریل کو یہ کھڑے ہوکے بات کرتے ہیں اور ستائیس اپریل کو ایک انکوائیشن کر دیتے ہیں کہ جناب مارگلہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ جو بن رہا ہے اس میں بڑی کرائن کرپشن ہے اب دیکھیں بیس اپریل اور ستائیس اپریل ٹھیک ہے صد آپ دیکھ رہے ہیں بیس اپریل کو آپ تعریف کر رہے ہیں اور ستائیس اپریل کو آپ نے انکوائری کھول دی آخر کیوں بھائی کہ ساتھ دن کے اندر آپ کے آپ اور حانکہ یہ ساری چیزوں کی اپریل بھی آپ ہی نے دی تھی تو کیا آپ نے اس وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا سوچا نہیں پلا مارا آگے ٹلکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا اب اس کے سلسلے میں ایک انکوائری آفیسر جو ہے وہ اس کو لائے گیا اور وہ تھا گلزار شاہ اب گلزار شاہ نے جو ہے وہ انکوائری ریپورٹ دیا جس کے اوپر رنگ روڈ کے اوپر تیل کا مجھ گیا ہے جو جو آپ بھی پوچھنے جو سارا تو گلزار شاہ اور تین نکنی کمیٹی جو ہیں یہ بنی تین آدمیوں کی کہ بھائی آپ اس کی انکوائری کریں عمران خان صاحب نے انکوائری نیشیٹ کر دی اور انہوں نے انکوائری کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلزار شاہ نے جو انکوائری ریپورٹ دی ہے اس کے اس کے اوپر تو میں جاؤں گا کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونا اور کتنی خطرنات طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے لیکن یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ انکوائری یہ جو گلزار شاہ کو نومینیٹ کیا ہے یہ پوائنٹ کیا گیا یہ کیا ہے پی ایم ہاؤس کے ایک بڑا نام نام ہے جناب وہ شہزاد اکبر صاحب کا شہزاد اکبر صاحب نے یہ ان کے تعلقات تھے ہر کرپشن میں ہر جگہ مسائل میں ہر آہ پرائیم نیسٹر کی جہاں انوالمنٹ ہوتی ہے جس کیس میں انوالمنٹ ہوتی ہے اس میں شہزاد اکبر کا نام آتا ہے اور ان کے اوپر بڑے سنگین الزمات ہیں آہ بڑے بڑے مرات لینڈ مافیا ٹائکون آپ کو یاد ہوگا ایک زمین پہ خفضہ کیا تھا ان کے بھائی نے میاں محمد صومرو صاحب نے اس پہ اوجیکشن کیا تھا اور اس گنیات پہ ذلکی بخاری اور شہزاد اکبر کی لڑائی بھی ہوئی تھی کیونکہ ذلکی بخاری کی وہاں بین کے سلسلہ آتا ہے تو ہر جگہ شہزاد اکبر کا نام آتا ہے کسی لینڈ مافیا کو دیکھیں تو شہزاد اکبر کسی انکوائری میں دیکھیں تو شہزاد اکبر اچھا عمران خان صاحب ان کے بڑا ٹرس کرتے ہیں اور ان کی بات پہ آتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایون کابینہ میں جب لوگوں نے اوبجیکشن کیا شریح مزاری نے دوسرے لوگوں نے اور لوگ جو تھے تو عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو ڈیفنڈ کیا کہ نہیں نہیں ہے جو اس میں بہت سیریس میٹر ہے اور شہزاد اکبر سب کہہ رہے ہیں سب بائی پاس کرو اور اپروف کرو او مائی گاڈ آپ نے سنے ہی نہیں کیوں کہ وزیراعظم اور شہزاد اکبر صاحب کیا دونوں اس کرپشن کے کیس میں پارٹنر ہیں تیسرا ایک اور ہے ٹائل ان میں کہا جاتا ہے ٹرائیکہ اور وہ ہے آزم خان صاحب جو پرنسپل سیکٹری ٹو پرائیم نیسٹر نے لوگ کہتے ہیں انظام لگا رہے ہیں یہ ایک ٹرائیکہ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اب آئیے گلزار شاہ کو نومینٹ کر دیا گیا گلزار شاہ سے نے کیا گلزار شاہ نے انکوائری میں جو کیا وہ جو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو بہت ہی خطرناک آپ کے کام ہو رہا تھا اور اس میں جو ہے یہ رنگ روڈ کو اس طریقے سے الائنمنٹ کی گئی اس کی ایکسٹینشن کی گئی یہ فلاں کیا گیا یہ تنے حد تک کا یہ رنگ روڈ تھا یہ چالیس کا عرب کا تھا یہ ستر عرب ہو گیا یہ یہ جو ہے وہ آہ چالیس کلومیٹر کا تھا یہ آپ کے چونسٹھ کلومیٹر ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو سب سے خطرناک انہوں نے بات کی ہے گلزار شاہ نے انہوں نے یہ کیے کہ اس میں آہ بینامی یعنی جو بینامی کے کچھ لوگ ہیں وہ انوالو ہیں اور ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سیویل سرمنٹ ہیں پبلک آپ کے آفیسرز ہیں آپ کے پبلک پوسٹ آلڈ آفیسر ہیں اس کے علاوہ پبلک پارٹنر میں اس میں بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے تو گلزار شاہ نے جو ریکممنٹ کیا آپ کے اس کمیٹی نے انکوائری میں اس میں دو میمبران نے ان سے اپوز کیا گلزار شاہ سے اب تین آدمی ہیں اگر دو اپوز کر رہے ہیں تو گلزار شاہ کی آپ سپریم پورٹ میں دیکھ لیں اگر تین آدمی فیصلے دیتے ہیں جو میجورٹی کا فیصلہ مانا آتا ہے تو کیا وجہات ہے کہ گلزار شاہ کی کمیٹی میں تین افراد تھے دو نے گلزار شاہ کے جو ریکمینڈیشن نے ان سے اگنسٹ کیا آپ نے ان کو کنسیڈن نہیں کیا پرائیم منسٹر صاحب نے اور گلزار شاہ کو کر دیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ گلزار شاہ کو کیوں کیا گیا کیونکہ وہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے لائے وے آدمی تھے اب سوال یہاں پہ یہ ہوا کہ جو الائنمنٹ سیول آٹاکلو اور زگ زگ پہ ہوئی ہے اس کی الائنمنٹ کی ساری کی ساری اپروول وزیراعظم نے دی تھی سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کہتے تھے میں پہلے ان چیزوں کو آپ کے سامنے آہ لاکر بھیج دیتا میں تو ابھی پیپر آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو تو یہ صورتحال یہ ہوا کہ اس صورتحال کے لحاظ سے ان کی ہوتی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لینڈ مایفیا کے ٹائکون کو اور کچھ جو عمران خان کے بہت ہی بڑے دوست ہیں ان کو اس رنگ روڈ سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی کیونکہ یہ رنگ روڈ جو تھا وہ ایسٹ میں بن رہا تھا اور عمران خان صاحب کے جو دوست تھے وہ ویسٹ میں تھے تو ایسٹ میں جتنی بھی سوسائیٹیز بن رہی تھی یا بننے والی تھی یا بنائی جا رہی تھی وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے گپلے ہوئے ہیں وہ بتاؤں گا لیکن اس وہاں اگر ایسٹ میں یہ بنتی یعنی آہ مغرب میں اگر یہ بنتی تو آہ وہ جو جو آہ عمران خان کے آہ بزنس پارٹنر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر سیکرٹیٹ سے آرمی چیپ کو بھی نیچے چھوڑنے نہیں جاتے ہیں ان کو چھوڑنے جاتے ہیں اور ان کو ریسیب بھی کرتے ہیں وہ بزنس مین جو ہیں وہ آہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے دوست ہیں اور ان کا سارا پروجیکٹ جو تھا وہ آپ کے ایسٹ میں تھا اور ویسٹ میں جو ہے وہ رنگ روڈ تھا تو رنگ روڈ اگر ویسٹ میں بنتا ہے تو وہاں پر جہاں سے بھی وہ روڈ گزرے گی اس کی زمین کی قیمت آپ سوچیں کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرف پھر لوگ شپ کریں گے اس طرف ہاؤسنگ میں جائیں گے اس طرف تو کوئی نہیں آئے گا اور یہ پھر شہزاد اکبر وزیر آزم اور وہ بزنس مین تینوں کا میٹر تھا چوتھے آدمی آزم خان تھے ان کا پرسنل انٹرس پہ یہ رنگ روڈ کے اوپر ساری کے ساری انکوائری بنائی گئی تاکہ اس رنگ روڈ کو وہاں روکا جائے کیونکہ اس کا سارا نقصان وزیر آزم اور شہزاد اکبر اور آزم خان کے دوست کو ہو رہا تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ انکوائری دوسری طرف کیا ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک اور کیس میں شہزاد اکبر صاحب اور وزیر آزم کا نام آ رہا ہے وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا کرپشن ہے یہ بھی سیکنڈ ہو جائے گا جو رنگ روڈ ہے وہ ہے جناب دو چھے ہزار جو ان لیگل سوسائیٹیز ہیں جو ان لیگل ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اس کو صرف دو پرسنٹ میں عمران خان صاحب لیگلائز کرا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے شہزاد اکبر ہے عمران خان صاحب نے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے وہاں کے نہ تو کیبنیٹ کو صحیح طرح پڑھنے کا موقع ملا نہ وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہوا نہ وہاں پہ موقع دیا گیا ہے کہ اس کیس کو اس سمبلی کو سٹڈی کی جائے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک کمیٹی بنا دی گئی چار روپی جو یہ پیسلہ کرے گی کہ کن کن کو لیگلائز کرنا ہے اور وہ بھی دو پرسنٹ میں جرمانے پہ یعنی وہ جگہ جہاں عربوں کی روپیز کی جگہ ہے وہاں آپ جہاں پر نہ انفرائیسٹرکچر ہے نہ گلیاں ہیں نہ وہاں سوسائٹیز کی بیلڈنگ ہے نہ پارک ہے نہ اسکول ہے نہ کالجز ہیں وہ جو انہوں نے ان لیگل سوسائٹیز وہاں پہ کی ہے چھے ہزار ہے سب چھے ہزار ان کو دو پرسنٹ پہ جرمانے پہ لیگلائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کتنا بڑا کرپشن کر رہے ہیں خربوں کی کرپشن ہے جو آئے گی بہرحال یہ ایک الگ چپٹر ہے اس میں بھی وزیر آزم اور شہزاد اکبر کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان والم ہے اور چیپ نسٹر صاحب اس میں ان والم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری طرف آ جائیں جہاں بارہ سوسائٹیز ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ رنگ روڈ گزراتا وہاں غلام سرور صاحب کا بھی نام آ رہا ہے ظلفی بخاری کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ ظلفی بخاری کا سی سیونٹین کے نام سے ہے ان کے پورے رشتداروں کا وہاں ہے بہت بڑی زمین ہے دائرہ رنگ روڈ بنے گی تو آپ سوچ لیجے کہ جو دس روپے میں وہ زمین تھی وہ دس لاکھ میں ہو جائے گی تو کس کو فائدہ پہنچے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ ظلفی بخاری نے جو ہے ریٹن میں کچھ نہیں ہے ظلفی بخاری نے ایک دفعہ جنگلات کے لیز میں بھی ان کا نام آتا ہے گھاڑی کے اس کیم میں بھی ان کا نام آتا ہے آپ کے بہت جگہ پہ ان کا نام ہے لیکن وہ نام کی طریقے سے ہوتا ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ فون کر کے پریشرائز کرتے ہیں اور کام تو بیروکریسی نہیں کرنا ہوتا اور جو نہیں کرتا اس کا ٹانسور ہو جاتا ہے اور جو کرتے ہیں وہ پھر فستے ہیں جس طرح ابھی فسے میں ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ رنگ روڈ کی انلائنمنٹ اچھا وزیراعظم نے اپروول دی ہے وزیراعالہ نے اپروول دی ہے آپ کو پتا ہے ظلفی بخاری بھی بہت قریب آدمی ہے جناب عمران خان صاحب کے دوسری طرف غلام سرور صاحب ہیں جس زمین وہ زمین کے رشتدار ان کی زمینیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک نوہ سٹی ہے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے چودری خمر صاحب جو ہیں انہوں نے جو نیو سٹی وہاں بنائی تھی ان کے بتیجیں ہیں چودری رزوان صاحب وہ وہاں پہ نوہ ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا رہے ہیں اور اس نوہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے بہت بڑی بڑی کرپشن کی بات آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کسی نے کہا یہ پچیس عرب کی ہے کسی نے کہا نہیں پچیس عرب سے زیادہ کی ہے بیس ازار فائل بکی ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنے کلومیٹر آہ کا جگہ ہی نہیں ہے جتنے میں فائلیں بک گئی لیکن مجھے میں ابھی ریسرچ کرنا ہوں تو پتہ ہی چلا ہے کہ جناب زمین تو نہیں ہے لیکن ایک لاکھ سے زیادہ فائلیں بک گئی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ تو یہاں پر آہ غلام سرور صاحب کی انوالمنٹ آ گئی ادھر زلفی بخاری کی انوالمنٹ آ جاتی ہے تو یہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہ اس میں میں نے جیسے بتایا کہ تین آدمی آہ جو ہیں ٹرائکا ہے وزیراعظم شہزاد اکبر اور آہ آہ آزم خان صاحب اور چوتھے جو ہیں وہ آہ پرائیم نیسٹر کے جو دوست ہیں میں ان کا نام لینے نے چاہتا آہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کون دوست ہیں وہ ایک بہت بڑا بزنسمن ہے جس کے جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کے جا رہا ہے اور یہ الزام شہزاد اکبر پہ بھی ہے یہ الزام وزیراعظم پہ بھی ہے کہ جب آپ بزنسمن کو فائدہ پہنچائیں گے تو بزنسمن کو فائدہ مفت پہنچائیں گے تاریخ صاحب صحیح کسی بنیاد پہ پہنچائیں گے نا بھائی تو اس سے کتنا بینیفٹ آپ لے رہوں گے فرض کیجئے میں آپ کو ایک عرب کا فائدہ دے رہا ہوں تو کم از کم پچاس سوڑ اوپے نہیں تو مجھے آپ دس سوڑ تو دیں گے نا لیکن اگر فرض کیجئے کہ پانس سو عرب کا میں آپ کو فائدہ دے رہا ہوں تو آپ مجھے کم از کم دو تین چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس سو عرب کا تو فائدہ دیں گے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو لوگ نکال رہے ہیں کہ جی کیا کیا ان کو بینیفٹس دیا ہے اس بزنسمن نے کہاں کہاں تو پرائم پینسٹر پہ بھی نام آ رہا ہے کہ جی انہوں نے بینیفٹس دیا ہیں تو موف میں تو کوئی نہیں دیتا میرے بھائی اور الزام بھی ان پہ آ رہا ہے تو کوئی الزام سہے گا اور آہ بینیفٹ نہ لے وہ کون سا دنیا کا آدمی ہے چلیں آگے آئیے جناب اب آتا ہے ایپ ڈبلو او کے انوالمنٹ کی وجہ سے اسکری لوگوں کو انوالف کیا جا رہا ہے بالکل ایپ ڈبلو او اور پھر آہ پنڈی کا انوالمنٹ تھی تو پنڈی کے کور کرمانڈر کا نام دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں آئی جا رہی ہیں سب سے اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید آپ کے لوگوں کو نہیں بتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا ہے وہ یہ کہ جو انکوائری ریپورٹ بنائی ہے گلزار شاہ نے گلزار شاہ کون شہداد اکبر کے آدمی شہداد اکبر کس کے آدمی بزنسمن کے آدمی آزم خان کے آدمی یہ سب کس کے آدمی وزیر آزم کے آدمی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلزار شاہ نے جب ریپورٹ لکھی تو اس میں ایک بات انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے جس میں دس سے بارہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ میں نے آپ کو فگر دی ہے چار سو عرب روپے کا یہاں فران سامنے آ رہا ہے تو یہ کہا گیا کہ جناب علی اس کے آگے جو ہیں وہ بینامی کی زمین ہے بینامی کے لوگ ہیں بینامی آپ سمجھتے ہیں کہ فرنٹ منٹ کوئی اور ہے سامنے کوئی اور ہے اچھا پھر انکوائری میں ہی لکھا جا رہا ہے کہ ان کے آگے کون ہے سنیے پبلک سرونٹ پبلک آفیس آفیس ہولڈر اور سیویل سرونٹ سمجھ میں آیا ان کی ان کا اشارہ کیا ہے گلزار شاہ نے گلزار شاہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ اشارہ کرتے اور یہ اشارے ایپ ڈیبنووک کے ہوتے ہوئے عسکری لوگوں کے طرف گئے ہیں اور اور کس طرف دو دو بہت اہم پروجیکٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایک ہے کیپٹل سمارٹ سٹی اور دوسرا ہے ٹاپ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی جو ہے وہ زائد رفیق صاحب کی کا پروجیکٹ ہے زائد رفیق صاحب پاکستان کے عسکری ایک بہت بڑی قیادت کے پرسنل دوست بہت پرسنل دوست نے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب رہے ہیں اب جب کیپٹل سمارٹ سٹی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے یہ کہتے ہیں کہ جناب سیول سرمنٹ بھی ہے پبلک سرمنٹ بھی ہے پبلک آفیس ہولڈر بھی ہے تو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جی وہ عسکری خیادت اس اس میں انوالو ہے آپ کے جو کیپٹل سمارٹ سٹی کو فائدہ پہنچائے جا رہا ہے اور وہ روپے کا حالانکہ ہم نے بھی ریسرچ کیا اور ہم یہ دیکھنے کو گئے ہم نے بہت سائی لوگوں سے بھی سنا کچھ اہم لوگوں نے جو میڈیا کے ہیں انہوں نے بھی بہت ریسرچ کر کے یہ چیز نکالی جس کو ہم نے پک کیا کہ اس میں براہ راز کسی اسکری قیادت کا تعلق نہیں ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر آزم پاکستان اسکری قیادت کو بلیک میل کرنے کے لیے گلزار شاہ کے ان اس انکوائری کے ذریعے انہوں نے یہ ڈلوایا ہے کہ پبلک سرونٹ پبلک آفس ہولڈر اور سیویل سرونٹ اس کے مین بینامی کے ہولڈر ہیں اور ایپ ڈبلو کی انوالمنٹ سے سارا ملبا ڈالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اسکری دوسرا جو ہے وہ ٹاپ سیٹی ٹاپ سیٹی کے حوالے سے بھی یہ اسکری انوالمنٹ آتی ہے کہ یہ ایک تعلق رہا ہے ان کا سلسلہ رہا ہے بہت سی چیزیں رہی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ کیونکہ وہ جو گریڈ اسٹیشن سے گزر رہا تھا حساس علاقے سے گزر رہا تھا وہ رنگ روٹ آئی ایس آئی وغیرہ جو بیلڈنگز ہیں وہاں سے گزر رہی تھی تو اور اس کے وجہ سے ظاہر ہے کہ ایپ ڈبلو ایم وہ جو مارگلہ ایونیو دیا گیا تھا کہ بھائی ان کو اجازت ہے وہ خود آرمی کے اوفیشلز ہیں ان کو آسانی سے جی ایچ کیو سے پرمیشن ملے گی یا وہ بتا سکتے ہیں یا پہنچ ہے لیکن کیونکہ یہ یہ انوالمنٹ تھی اس لیے یہاں پر اسکری انوالمنٹ آئی لیکن یہاں پر سارا کنورٹ کیا جا رہا ہے اس انکوائری ریپورٹ کے ذریعے وہ آپ کے اسکری اور لوگوں کا خیال ہے میں نہیں کہہ رہا بہت اہم ترین لوگ یہ خیال ہیں کہ اس انکوائری ریپورٹ کے ذریعے پاکستان کی عسقری قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے اور اب جو انکوائری کرائی جاری ہے نیپ سے اور انٹی کرپشن پنجاب سے یہ انکوائری میں آپ خود سوچ لیں جاوید اقوال نیپ کی کیا انکوائری کر رہی ہے وہ شخص جس کی وزیراعظم کے ہاتھ میں آپ نے بشیر محمد کا اسٹیٹمنٹ سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ایک کون چیئر میں نیپ کو کرتا ہوں وہ وزیر شہباز شریف کے خلاف کیس بنا دیتا ہے وہ وہ مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا بشیر محمد نے انہوں نے تو آنیر کر دیا تو وزیراعظم کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں جناب کون آپ کے جاوید اقبال صاحب کیوں کیونکہ ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں حکومت کے بعد ابھی تو ایک ریلیز کی ہے اور ریلیز کر دیا تو کیا ہوگا تو نیپ میں اس لیے دی گئی ہے کہ نیپ وہی ریپورٹ دے گی جن جن لوگوں کو کلیر کرنا ہے کلیر کرے گی اور جن کو نہیں کرنا ہے فسانہ کرے گی جو وزیراعظم شہداد اکبر اور یہ لوگ جائیں گے یہ بات کلیر ہونی چاہیے دوسرا انٹی کرپشن ہے پنجاب کی اب بزدار صاحب کس کے کنٹرول میں بزدار صاحب نے کس کی بات مانی ہے انٹی کرپشن اگر انکوائری کرے گی تو بزدار صاحب کے لوگ ہیں اور بزدار صاحب عمران صاحب کے آدمی اور عمران صاحب جس کو چاہے وہ کر دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک آپ کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں حالانکہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے اس رونگ رنگ روڈ سے کوئی پایدہ نہیں ہے میں نے ستر کروڑوں پر جو ہے وہ این ایچ اے کو دیا ہوا ہے اپنا حالق سے میں نے وہ چیز کی وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے میں پوٹ کر رہا ہوں صرف اسی طرح ٹاپ سیٹی نے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہمارا تو جی ساڑھے سات سو کے دوری پہ رنگ روڈ ہے لیکن انکوائری ریپورٹ ان کو انوالف کر رہی ہے یہ دونوں کا تعلق اسکری قیادت سے ہے تو آپ سوچ لیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کون سی بڑی سازش کر رہا ہے اسکری قیادت کے خلاف تاکہ وہ بلیک میل ہو جائیں پھر یہ جو چائنا چاہے چائے جائیں لیکن بہت سے اچھے صحافی اینکر جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے نکال لیا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میں آج آپ کے ویورز کو یہ سٹاری چیز بتا رہا ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے بھائی جو بھی ڈیزائن پاس کیا ہے وہ عمران خان نہیں کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے وہ انہوں نہیں کیا ہے آ کے انکار کر دیں کہ میں نے ڈیزائن پاس نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے اپرویل ہے عمران خان صاحب کی تو آپ نے ایسا ڈیزائن پاس کیا ہے جس میں کسی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے تیسرے کو فائدہ ہو رہا ہے چوتھے کو فائدہ ہو رہا ہے تو ایک اور بات کہ وہ بھی یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ جناب چالیس آہ ارب کا تھا رہے بھائی دوہزار سترہ میں ڈالر سو روپے کا تھا یا ایک سو دس روپے کا تھا آج کتنے گئے ایک سو پچا دوہزار اکیس میں تو ڈالر میں پرک آئے گا تو ریٹ تو پرک ہوگا نا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب کوئی چونسٹھ کلومیٹر کی زمین تھی اور یہ چالیس کلومیٹر کی تھی چونسٹھ آج بھی چالیس کلومیٹر ہے کیونکہ تعمیر جو ہونی ہے چالیس کلومیٹر پہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ کے موٹر میں استعمال ہو رہا تھا وہ بارہ کلومیٹر تھا اور ترنول کا وہ استعمال ہو رہا تھا وہ سید چھ ساتھ آٹھ کلومیٹر کا وہ ملا کے کوئی اٹھاون ساٹھ باسٹھ ہو رہی تھی تو تین چار کا فرق ہوا ہے لیکن جو کچھ بھی جو کچھ بھی ڈیزائن میں چینجنگ ہوئی وہ تو سب پرائم منسٹر نہیں کی ہے اب اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ کے سامنے کیس آ گیا کہ چار سو عرب روپے کا یہ کیس ہے کون کون لوگ ان والم ہے کس کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے ہے یہ انکوائری کمیشن کس کے کہنے پہ بنایا گیا کس کے یہ ماتحت کام کر رہا ہے اس انکوائری کمیشن میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے کہ انہوں نے بینامی کے حوالے سے تین آ گروپس کو جو آئی وہ کیا ہے اور آئے کہ یہی سب کچھ کرپشن کر رہے ہیں اور اس کو دکھایا ہے ٹاپ سیٹی اور آہ کیپٹل سیٹی سے سمارٹ سیٹی سے جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق اور ایف ڈو ایف ڈیو ایف ڈیو کا تعلق کر کے عسکری قیادت کو بلیک میلنگ کرنے کا اور برائے راست کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس کوئی انکوائری رپورٹ کو اس طریقے سے لائے گیا دوسری طرف بہت بڑا بینیفٹس لیا ہے فائلیں بھی کی ہیں میں نے کہا نا کہ لوگ بیس تیس ہزار کا کہہ رہے ہیں آپ ریسیچ کر رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ فائلیں معلومات کی ہے زمین ہی نہیں ہے فائل بیج دیا آپ نے تو بینیفٹ بھی حاصل کیا علام سرور صاحب زلفی بغاری سی سیونٹی کا جو آپ معلوم تو کیجئے کتنا بڑا ایریا ان کا ہے تو کتنے بڑے بینیفٹس ان کو ملیں گے ان کی بہن پتہ نہیں کیا کیا نام آگیا آپ تو بہت کچھ آ رہا ہے تو گویا ایک طرف نمبر آ پرسن جس میں آپ کے بیروکیٹس جس میں عسکری لوگوں کا نام آ رہا ہے جس میں آپ کے وزیر آزم جس میں وزیر آلہ مشیر وزیر آپ کے سیویل سرمنٹ لینڈ مافیا ہاؤسنگ بلڈرز اور اس کے بعد بعد بڑے بڑے بزنس مین اور یہ اتنا بڑا اس کیمپ ہے اور اس کے بعد اتنا پیسہ ہے اور یہ انوالمنٹ ہے اور سب سے خطرناک یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سیویل ملٹری جو سازش ہے پاکستان کے عسکری خیادت کے خلاف پرائی منسٹر ہاؤٹ سے ہو رہی ہے اور اس انکوائری ریپورٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک کیس ہے اس کیس کے اوپر ایک منٹ بھی یہ حکومت نہیں چلنی چاہیے آپ وارٹر گیٹ اسکینڈل دیکھیں کتنا بڑا کیس تھا کیا ہوا تباہ ہو گئے نا ٹیکسن کا کیا ہوا یہ کیس بھی اسی لیول کا ہے آج عسکری خیادت اور عمران خان میں جو دوریاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے شہباز شریف کو ریلیس کر رہی ہے یہ فنہ ہے یا اور دوچنے ہے یا چودری نصار ہے تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک بہت گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے حالانکہ رنگ روڈ کی طرف بہت ساری چیزیں میں نے بتا دی کرپشن کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انوالمنٹ مزید خطرناک حالات پیدا کر رہا ہے اور صرف اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی بلیک میلنگ ہے جو وزیراعظم کر رہے ہیں صحیح بات ہے ڈاپٹ صاحب صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکلے گا اور اس کا ایک حال ہے اس کا ایک حال ہے میں یہاں روک دوں اس کا ایک حال ہے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کیونکہ نیب اس کی انکوائری صحیح نہیں کرے گا کوئی حکومت کے نیچے انکوائری نہیں ہوگی جو وزیراعظم انوالو ہے شزاد اکبر انوالو ہے پرنسل سیکٹری انوالو ہے نام دیا جا رہا ہے کتنے بھاری برکم لوگ انوالو وزیراعظم انوالو ہے تو کیسے ہو سکتا ہے صرف ایک کہ سپریم کورٹ کے جج ایک جوڈیشل انکوائری بنائیں اور اس کے اوپر مونٹر کریں جس طرح پنامہ کیس میں کیا تھا جی آئی ٹی بنا کے اس میں بھی کریں یہ پاکستان کی تاریخ کا آہ چھے ہزار آہ اللیگل سوسائیٹیز جو وہاں پہ دو پرسنٹ میں دی جاری ہے اس کے بعد اگر کوئی بڑا سکیم پہ تو یہ ہے وہ سکیم کرپشن میں ہے یعنی پیسے میں بہت بڑا ہے یہ سکیم پیسے کے ساتھ جو زیادہ بڑا سکیم ہے وہ انوالمنٹ پہ ہے بہت سارے لوگ اس میں انوالمنٹ پہ ہے صحیح ہے بہت شکریہ صاحب آپ کا آہ ڈاکٹر دانش صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ یقینی طور پر میڈیا کا دور ہے اور اس میں یقینی طور پر جتنی ایورنس آج کے دور میں ہو رہی ہے چاہے حکومت کی کوئی کارکردگی ہو چاہے ان کی کوئی ناکامی ہو یہ سارا کچھ یقین طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ میڈیا اس وقت خاص طور پر پاکستان میں اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے میڈیا کیا کردار ہے آپ دیکھ لیں مجھے دو دفعہ چینل سے آج کی جو اس وقت میڈیا کا گریپ ہے ماندہ حکومت نے کیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ جب ان کے ساتھ ایک پیج میں تھی تب تو بہت ہے اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کو ڈیریک فوکس کرتے ہیں اور ڈیریک اس کو ڈمکیاں لوگوں کو دیتے ہیں میڈیا کے چینل کے مالکان کو ڈیریک ان کی انوالمنٹ آج تک کسی پرائیم نسٹر کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ اسلامی جمہوری پاکستان ایٹمی قوت جس کے پاس بہت سارے مسائل ہیں گونننس کے ایشو ہیں موشی مسئلہ ہے آئینی مسئلہ ہے سفارتی مسئلہ ہے بہت سارے موپرائیم نسٹر ہو تھا لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی کام ہے نہیں یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس صرف یہ ہے کہ یہ میڈیا کو ایمیج بیلڈنگ کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جو اپوزیشن ہیں ان کو ان کی ایمیج کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو موجودہ اس وقت جو پاکستان میں میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں رہا ہے لیکن اتنی گرف کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج جو ہے وہ گردن پہ پورا کا پورا ہے اس سے پہلے بھی جو ڈکٹیٹر رہا ہے میڈیا کو انہوں نے ہولڈ کیا ہے سیاسی لوگوں نے بھی میڈیا کو دبایا ہے لیکن آج کے دور میں میڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ مین اسٹریم چینل پر آپ گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی چیز نہیں دکھا سکتے اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا اشر دیکھ لیجئے اس چینل تک کیا ہے آپ چینل چینل ٹوینڈی پور کو دیکھیں اور چینل کو دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیسز کھول دیتے ہیں ان کو دھمکیا دی جاتی ہیں یہ زیادہ بزنس مین کے چینلز ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری نکال کر ان کو بلیک مل کر جاتا ہے کہا جاتا ہے اس انکر کو فارق کرو یہ اب مجھے جوزہ فارق کیا گیا نائنٹی ٹو پہ کس نے فارق کیا بھائی پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم ایک انکر جو حکومت کی حمایت میں پروگرام کرتا ہے اس طرح کرو ورنہ فارق ہم نے کہا بھائی وہ تو کر سکتا ہے ہم تو ایک منٹ بھی نہیں کر سکتے ہم تو وہ بات کریں گے جو سچ ہے فارق دوسرے چینل پہ گیا وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ جناب آپ اگر اس انکر کی طرح پروگرام کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو فارق ہم نے کہا جی خدا حافظ ہم چلے جاتے ہیں آجے یہ چینل کے مالکان میں اتنا دم نہیں ہے زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں میں ان کو میں ان کو گلا کرتے ہی نہیں ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک بزنس مین ہے وہ چینل کھل کے بیٹھا ہوا اپنے بینیفٹس میں وہاں پرائیم نے حکومت ہے انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے آپ کے ای بی آر کے ذریعے کسی کے ذریعے ان کی اور ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی corruption تو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ایف آئی اے کو اور ان کو ای بی آر کو پتا ہوتا ہے انہیں گردن پگڑا چینل کے مالکان نے کہا کہ بھائی میں انکر بھائی خدا کیلئے آپ جائیے کیونکہ آپ کے چکر میں تو میرا چینل جو ہے وہ ہو جاتا ہے اچھا اس چینل کی اہمیت بھی اسی وقت بنتی ہے جب وہ انکر آتا ہے جب اس چینل کو وہ ہائپ دیتا ہے اور پبلک اس طرف جاتی ہے اور جب بلاسٹ ہوتا ہے تو چینل اوپر اٹھتا ہے ورنہ اس سے پہلے کون اس چینل کو دیکھتا ہے لیکن جب چینل ہائپ پکڑ لیتا ہے تو وہ اپنا بینیفٹ حاصل کر لیتا ہے اس طرح سے تو اس وقت پاکستان میں میڈیا کا بہت برا حال ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے وہی لوگ سروائیف کر رہے ہیں چینل وہی لوگ چلا رہے ہیں جو حکومت کے اشارے پہ چلتے ہیں ورنہ دوسرے دن ان کو نوٹس آتا ہے دمکی آتی ہے جو کمپرومائز کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں جو نہیں کمپرومائز کرتے ہیں وہ آپ کے آپ جیسے ہم جیسے بھی یوٹیوب پہ آکے کام کر رہے ہیں صحیح بات ہے ڈکٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو جو باتیں آج ان شاہ فات آج ڈکٹ صاحب میں کیا آپ کے کوویٹ کے حوالے سے ایک انفرمیشن دے دوں اگر کہے آپ کے دوستوں آپ کو پتا ہے کہ آڈیٹر آڈیٹر جنرل اور پاکستان نے جو اس وزیراعظم کے نیچے ہی اہدارہ ہے اس نے جو ہے وہ گھپلا نکالا ہے بارہ کھرب رکھے کیوں نکالا ہے وہ اس لیے نکالا ہے کہ حکومت پاکستان کو پاکستان کی عوام کو ابھی جو اورسیز کے حوالے سے باہت کر رہے تھے میں تو خود بھی ڈاکٹر ہوں اور سارے ہسپتال اور سارے ڈاکٹرز میں زارہ کانٹیکٹ میں ہوں مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہے میں ان کی کسی بات کو کانٹریڈکٹ نہیں کرنا وہ آپ کے صاحب ہیں لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں اتنا بڑا سکیم اور یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے آڈیٹر جنرل اور پاکستان جو بڑے ایماندار آدمی ہے بلکل ایک بات کرتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں سوائے خدا کی انہوں نے جو گپلا بتایا بارہ کھرپتہ اچھا کس طرح ہے 1.836 جو ہے بلین ڈالر جو ہے وہ دیا ہے حکومت پاکستان کو اس نے آئی ایم ایف نے آٹھ ملین ڈالر جس نے دیا ہے ڈالر جس نے 153 یورو جو ہے وہ دیا ہے ملین آپ کے یورو وہ دیا ہے جناب یورپی یونین نے اور اس کے علاوہ 144 ملین پاؤنڈ جو دیا ہے وہ دیا ہے جناب یوکے نے اور اس کے بعد جناب ایشین ڈیولپمنٹ بینگ نے 300 ملین ڈالر دیا ہے اس کے علاوہ چین نے اور آپ کے روس نے بھی اربو روپے دیئے ہیں وہ پیسے سے جو میکسین آنی تھی انہیں آئی ہے یہ وہ ویکسین ہے جو چینہ نے ان کو دونیٹ کی ہے اس دونیشن کی بنیاد پر تین جہاز جو پہلے گئے تین جہاز بعد میں گئے وہ لے کے لا کے لگا رہے ہیں اور باقی جو بارہ کھرب روپے دیئے گئے ہیں اس کی کوئی ریپورٹس نہیں ہم نے بھی اپنے ٹوئٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سوال بھی اٹھایا حکومت پاکستان سے اب آپ سوچئے کہ اگر بارہ کھرب روپے جنہوں جو ڈونیشن آیا نام بھی بتا دیا فگرز بھی توڑوں بھی بتا دیا میں نے اگر وہ پیسہ ویکسین آتی اس کی تو پاکستان یا اوورسیز پاکستان یا کسی اور کو کیا دوسروں کو بھی آپ جو ہے نا وہ اور دوسرے شہروں میں بھی جا کے ملکوں میں بھی آپ دے سکتے تھے تو بھائیہ بہت بڑی تارک صاحب یہاں پہ کرپشن ہے ہاں ان کو مل رہی ہے جس کے فون آپ بولیں میں فون کراتا ہوں بہت سے لوگوں کو لگ جائے گا پھر یہ لیمیٹڈ کر کے لگا رہے ہیں کہ جناب ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں کیونکہ ہے ہی نہیں خریدے ہی نہیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے بھی اس پہ سوال پوچھا ہوا ہے تو جتنی آئی وے ڈونیشن سے وہ لگ رہی ہے یہ میں نے آپ کو ایک بڑا اور اس کیم بتایا بلکل بلکل آپ نے بلکل یہ سکینڈر کے واضح سے بات چیت پیشتے ہو بھی رہی تھی ناظرین بے شک مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ ان چیزوں میں ہمارا ملک اپنے ان چیزوں کو ختم ہو جائیں تو کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کے جو ذہن میں جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا جو آج ڈکٹر صاحب نے واضح طور پر یہ انکشافات کی ہیں ان میں کافی بہتری پیدا ہو پروگرام کا وقت مہتتا ہے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیے اللہ حافظ